اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوگی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج مجھے چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام کرنے ہیں تو کچن کا کام ختم کرنے کے بعد میں نے ٹائم سے ہی ولوگ سٹارٹ کر دیا ہے یہاں پہ میں مشین میں کپڑے ڈال رہی ہوں یہ بچوں کے روم کی بیڈ شیٹس ہیں تو سب سے پہلے یہ میں نے مشین میں ڈال کے مشین آن کر دیا تاکہ جب تک دوسرے کام ہو تو یہ واش ہو جائیں اور واشنگ مشین پیچھے سہن میں جانے کے لیے جو پیسی جانا وہاں رکھی ہوئی ہے یہ مجھے یوز کرتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن اس کا پروپر کور نہیں ہے میرے پاس وہ جو زپ والے ہوتے ہیں وہ والا آج کل آن لائن دیکھ رہی ہوں اس کے سائز کا ملے گا تو پھر منگواؤں گی تو بس یہ میں نے کور اوپر ڈالا ہوا ہے بچوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ آتے جاتے بس ایسے ہی ہاتھ لگاتے رہتے ہیں اور ڈسٹ بھی بہت ہے تو اس سے بچانے کے لیے پھر یہ ڈالا ہوا ہے موسیقی موسیقی اور صفائی کا کام تو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے آج میں نے ہال کی ڈیپ کلیننگ کرنی تھی جالے وغیرہ اتار لیے کرٹن بھی صاف کر لی گیا ہے اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ پہلے ولاغ میں میں نے وہ ایڈ کیا ہوا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ بور ہو جائیں گے نا دیکھ دیکھ کے تو اب میں ٹی وی ٹرالی صاف کر رہی ہوں اس پہ جو ڈیکوریشن پیسیز رکھے ہوئے ہیں نا وہ صاف کر رہی ہوں ویسے ہال کی صفائی ہلپر کرتی ہے اور بیڈ روم میں خود صاف کرتی ہوں کچن خود کرتی ہوں لیکن جب اس طرح سے ڈیپ لیننگ کرنی ہوتی ہے تو تھوڑی احتیاط سے کرنی ہوتی ہے نا اس لیے میں خود ہی کر لیتی ہوں پھر نیچے سے فرش کی صفائی ہلپر کر دیتی ہے اور کوشش کرتی ہوں کہ اس طرح کا کام بچوں کے سکول سے آنے سے پہلے پہلے ہو جائے کیونکہ جب ان کے آنے پہ کرتے ہیں نا تو کوئی ڈروا وغیرہ کھول لیں تو بچے فوراں سے پہنچ جاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے بے شک خود وہ اس ڈروا کو روز ہی کھولتے ہوں چیزیں رکھتے نکالتے ہوں لیکن جب ممہ کچھ کرتی ہے نا پھر لازمی آنا ہوتا ہے تو اس سے کام جلدی ختم نہیں ہوتا اور صفائی کا کام میں باری باری کرتی ہوں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ میں ایک ہی دن پورا گھر کھول کے بیٹھ جاتی تھی کبرٹس بھی ڈروا بھی سارا کچھ گھر میں اگر کوئی آتا تھا نا پتہ نہیں کیا توفان آیا ہوا ہے اور نا کچھن کا کوئی کام کیا جاتا تھا بچوں کو سکول کا ورک نہیں کروایا جاتا تھا اور جو تھکاوٹ ہو جاتی تھی وہ الگ لیکن اب ایسے نہیں کرتی ظاہر ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان سیکھ جاتا ہے اب میں ایک ایک روم کر کے کرتی ہوں ایک روم میں کبھی مجھے دو دن بھی لگ جاتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل لائف ہے نا اس میں بڑا بیلنس رہتا ہے بچے اگنور نہیں ہوتے لیکن میں نے ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے یہ شروع کیا ہے تو بڑی آسانی ہو گئی ہے اور آج پورے گھر کی باسکٹس بھی دھولنی تھی تو وہ میں نکال کے لے آئی ہوں اگر تھوڑی کھلی جگہ ہونا تو وہاں پہ اس طرح کا کام ذرا آسانی سے ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا پیچھے کا سہن ہے وہاں پہ یہ ٹیپ لگی ہوئی ہے موٹر کے ساتھ تو وہاں بیٹھ کے میں آرام سے دھولیتی ہوں یہ میں نے مگ میں سرفرال ہے اور ساتھ میں پلاسٹک کا جو سپنج ہوتا ہے نا وہ لی ہے نیٹ والا تو بس اس کے ساتھ دھو رہی ہوں باسکٹ اتنی گندی تو نہیں ہے کیونکہ میں ان میں کیس لگاتی ہوں اور روم والی زیادہ یوز بھی نہیں ہوتی کوشش کرتی ہوں کہ بچے کوئی لیکور چیز اس میں نہ پھینکی ہے اس سے پھر سمیل لانے لگ جاتی ہے اس طرح کے کاموں کے لیے کچن والی باسکٹ ہے اور وہ ہر روز چینج ہوتی رہتی ہے تو پھر یہ صاف ہی رہتی ہے تو وہ بس دھوکے اور پیچھے ایک رف سی چار پائی ہم نے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر رکھ لوں گی جب ڈرائے ہو جائیں گی تو پھر واپس اپنی اپنی جگہ پر رکھیں اتنے میں بیٹ شیٹ بھی دھول گئی ہیں اور وہ میں نے سوکنے کے لیے ڈال دی ہیں موسم اچھا ہے بادل آئے ہوئے دوپ نہیں ہے تو کلر وغیرہ خراب ہونے کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے جتنا ٹائم مرضی ادھر ڈالی رہے ہیں بس اچھے سے ہوا لگ جائے گی انہیں تو پھر میں شام میں اتار لوں گی ابھی بھی ویسے ٹائم تو کافی ہو گیا تقریباً تین بج رہے تھے بس اس کے بعد اور میں نے کوئی کام نہیں کیا تھوڑی دیر ریسٹ کیا نماز پڑی اور پھر کچن میں آ گئی تھی اور آج افتاری میں جو چیزیں میں نے فریز کی تھی وہ بنانی تھی اس لیے میں بھی بے فکر ہو کے کام میں لگی ہوئی تھی لیکن بچے اب کہہ رہے تھے کہ میکرونی بنا دیں اور تھوڑی سی فرائی چیزیں بنا دیں تو بس میکرونی بنا رہی ہوں پانی جب بوائل ہو گیا تو ایک پیکٹ میں نے میکرونی کا ڈالا ہے اور دو سے تین چمچ آئل کے ڈالے ہیں یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ اگر دو طرح کی میکرونی ہے موٹی اور باریک تو پہلے موٹی والی ڈال دیں اور اس کے پانچ منٹ بعد پھر باریک والی ڈالیں تو دونوں ایک ہی ٹائم میں پھر بوائل ہو جائیں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں میکرونی بوائل ہو گئی ہے وہ میں نے نکال کے رکھ دیا اور اب آدھا کلو چکن ہے اسے بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے اس میں میں نے آدھا چمچ کالی میرچ اور آدھا چمچ نمک کا ڈال دیا ہے پانی میں نے بالکل کم ڈالا ہے تقریباً آدھا گلاس ہے کچھ چکن کا اپنا پانی ہوگا تو بس اسی میں بوائل ہو جائے گا اور چکن میں ہمیشہ بون والا لیتی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں سے بونز نکال دینی ہے اب آئل میں ایک میڈیم سائز پیاس ڈال کے فرائی کرنا ہے جب براؤن ہو جائے تو دو میڈیم سائز کے ٹیماتر اور تین سے چار ہری میرچیں ڈال دینی ہے اور ساتھ ہی سپائسیز ڈال دینے سپائسیز اب کوئی زیادہ نہیں جائیں گے کیونکہ میں زیادہ نہیں بنا رہی ایک ہی پیکٹ بنا رہی ہوں اور آج کیمرہ بھی اتنا سیٹ نہیں ہے کیونکہ میرا پلان نہیں تھا ویڈیو بنانے کا جب بچوں نے کہا کہ میں کرونی بنا دیں تو پھر میں نے جلدی سے کیمرہ لگایا ہے اچھا سپائسیز میں آدھا چمچ کٹی ہوئی سرک میرچ آدھا چمچ کالی میرچ آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ سیرہ ڈال ہے پانچ چھے منٹ فرائی کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ویجیٹیبل ڈال دی ہیں مطر اور گاجر یہ وہی ہیں جو میں نے فریز کی تھی نا وہی ڈال لی ہیں تو بس تھوڑا سا پانی ڈال کے اور میں نے گلنے کے لیے رکھ دیا تھا اب تقریباً گل گئی ہیں تو اس میں میکرونی اور چکن وغیرہ ڈال کے تو پھر دم پہ رکھ دوں گی اور ساتھ ساتھ فرائی ورہ کام بھی ہو رہا ہے کیونکہ میکرونی بچے نماز کے بعد کھائیں گے اور افتاری میں فروٹ اور یہ فرائی چیزیں وغیرہ کھا لیں گے میکرونی اور چکن کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کیچپ اور تھوڑی سی ہارٹ ساؤس بھی ڈال لی ہے ویسے بچے یہ بعد میں بھی ڈال کے کھاتے ہیں لیکن اندر ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اور اچھا ٹیسٹ دینے کے لیے اس میں ایک چمچ چائنی سٹالڈ کا بھی ڈال سکتے ہیں تو بس پندرہ منٹ کے لیے اب دم پہ رکھ دینا ہے اور بھی اس میں کافی چیزیں جاتی ہیں جیسے شیملہ میرچ ڈالتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن میں نے اچانک سے بنائی ہے تو بس جو تھا میں نے وہی ڈال دیا ہے تو بس کھانا ہم نے کھا لیا تھا اور آج منڈی سے کچھ سمان مگوایا تھا بھی وہ رکھ رہی ہوں آلو میں نے دھوکے باہر ہوا میں رکھ دیئے اور یہ تھوڑے سے پیاس پہلے کے تھے وہ سائٹ پہ کر دیئے پہلے یوز ہو جائیں گے اور باقی صاف کر کے باسکٹ میں رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد دوسری باسکٹ میں کیس لگا کہ وہ بھی سارے روموں میں رکھ دی تھی تو بس کام ختم ہو گیا تھا میرا یہی تک تھا میرا آج کا ولاغ آئی اوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کریں چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی